نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ بِبَرْكَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولنا محمد اللہم صل عليه وسلم ازہِ بُحُزْنَ قَلْبِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهَ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهَ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ عمد و صلاة کے بعد الحمدللہ آج کی یہ نورانی معفل سالانہ معفل ملا شریف و بڑی گیاروی شریف اور بھائی غلام مرتضی صاحب اور ان کے آل خانہ اور بھائی منیر التاری صاحب اور ان کے گھر والے عرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف دے جا رہے ہیں اس موقع پر آپ ازرات اور میں آزر ہیں مجھ سے قبل توتی پاکستان مسافر عبادی سوز و گھداز عظیم باپ کے عظیم بیٹے میری مراد حضرتِ قبلہ فخر القرآن نجم القرآن جنابکاری احمد رضا صاحب جماعتی اپنے مخصوص انداز میں پرسوز آواز میں حضور کی ناشریف پڑھ رہے تھے بڑے معذوز ہوئے اللہ آپ کے عمر میں سوز اور ساز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور شاہ صاحب قبلہ نے آپ کو بڑا گرمایا بڑا جگایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فخر سعداد آل نبی اولادِ علی پربردہ یا غوشِ ولایت فخرِ آل سنت عظیم نکتہ دان خطیب اور مسلکِ آل سنت کے ترجمان لکیب میری مراد حضرتِ قبلہ بھی سید اکرم شاہ صاحب کی علا نہیں آپ باقیہ ہی الحمدللہ عظیم ہیں آپ نے بڑا آپ کو گرمایا بڑا جگایا الحمدللہ جی جی الحمدللہ شاہ صاحب کو بڑا پرانا میں سنتا ہوں لیکن پارشادے ہوگئے میں نے کافی دیر تو بعد اللہ تعالی شاہ صاحب نے صحت ویچ عمر ویچ مزید برکتان عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا چھا مہول ہے اور آپ ادرات سرپی کے موسم میں تشریف فرما ہیں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی میری توڑی آذری قبول فرمائے اور نکیب ہونے بھی عالم دینی چاہیے باہر نکیب انہوں پتہ ہی نہیں اندازی کی گردان پر بڑھنے ہیں وہ اہم ہی پڑھی ہونے ہیں شاہ صاحب کی بلا اور جماعتی صاحب فرماتے ہیں یہ ہم کلاس فیل ہو رہے منعجل قرآن کے اندر اللہ تعالی یہ سنگ پہ سلامت رکھے آج تے بڑا رول ہے انتے انہ رول ہے کہ جہلانے گلہ پھلا دیتی ہیں انہیں مولوی اور اندہ فقیر اور اندہ اشعبے وندے گئے اللہ کے آج نمینہ جاریا ربی حسانی شریف دا کندیل نورانی مابوب سوانی شہنشہ بغداد حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تری سال علم پڑھیا تھی تری سال آپ نے علم پڑھایا اور ہر سال تین سو طالب علم پیدا کی تے وہ طالب علم کو یانتے نہیں نا جس بابیدی نظر پویے تے چوروں کتب بند ہے تے جیڑے حضور سامنے بے کے پڑھ دے رہا انہیں دے پھر ولایت کون شاہ کر سکتے حضور کندیل نورانی مابوب سوانی آپ تری سال علم پڑھیا ہے تے تری سال پڑھایا ہے تے پھر بغداد کی جامعہ مسجد دے آپ خطیب جامعہ نظامیہ دے محتمم اور پھر دین دا کم کی تے وہ نسا بڑھیاں پا دیتی ہیں انہیں مولوی اور ہندے جی فقیر اور ہندے اسی سمجھ دیاں بھی ولیوں جرہ کپڑے چوکے پال ہیں رانگ شانگ جرہ چٹا ہوئے اور جنابے والا بی بیاں نو تھاپنا چنگا مار لیندہ ہوئے تویی چنگے لکھے نئی عزرات ولیوں جنوں بے کیے خدا یاد آج ہے ماشاءاللہ بندے زہوکہ لے ہو بھی تسی ماشاءاللہ بندے زہوکہ لے ہو پاوے تسی جنہیں بھی ہو ایز زہوکہ لے ہو میں انہوں کہنا نہیں پی آکھو سبحان اللہ سمجھدار بندے ہو اور یہ بات یاد رکھو حضرت کندیل نورانی مابوب سبحانی آپ بھی اببا جی کتنے بڑے نیک سن ابو سالے ماں امو الخیر کہ پھر بھی شاہ جی آپ دین پند واسطے تشریف لے گئے اے نہیں آکیا کہ میرے اببا جی بہت بڑے پیر نے میری امہ جی واقعی نیک نے واقعی پیر نے لیکن آپ پند واسطے تشریف لے کہ دسی اہوی نانا سابزادگی اپنی جگہ تے دین پڑھنا انتہائی ضروری ہے اور دین پڑھ کے پھر مسلط نہ وارث بنیں اور ایک اور نیکی جی گالوی ارج کرنی ہے انتے تو اڑے کیپنی کلونی نا میں نہیں پتا سانو آپ نے ملیا نا پتا ہے بی بیاں پیر مان گئے جائیں شاہ جی بی بیاں پیر مان گئے جائیں اور پنجاب 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 اور اے بات ماشاءاللہ اے بات یاد رکو تم مریدہ تو بھی سج کے جائیے بڑے بڑے مچھالے مرید پنجابی میں چیکسی نکیاں ہونے ہیں کہ جملہ سن دے ساں بندہ منگی آٹا پھائی گلام مرتا میرے حال توجہ انہوں دا بھی کٹا بی بی منگے پیڑے تے انہوں دین آلے بتے رہے اتحام بی بیاں دی گال لے تے جیڑی پیر مان جائیں توجہ کریں درہا اگر بی بیاں پیر ہون دی حضور تے غوثی آدم اپنی امی دے مرید ہون دے وہ تو بڑا کون پیر ہو سکتا ہے توجہ کر جیڑی ماں ام الخیر اور جنہیں قدی غیر ماں رمضہ چیرہ نہیں بیکھیا سمجھیں انہی بھی میری انگلہ دی میں آپ نے جھوٹی ادا کر رہے ہاں اور جھوٹی ادا کرنی چاہیے دی اللہ آپ نے جیسے بھی ہوں تے انہوں گالوں کرنی چاہیے دی جیڑی اللہ نے بھی چنگی لگے رسول اللہ نے بھی چنگی لگے میرے بزرگوزی ساتھیوں ماں اتنی اللہ یہ عورتہ پیر ہون دیا تے کیل اور سی میرے داتا صاحب انہوں سفر کرن دی اپنی امی دے مرید ہون دے از راجی عورتہ پی مفتی صاحب ماشاء اللہ مفتی اکرم قادری اور ویسی صاحب تشریف پر وانے اگر عورتہ پیر ہون دیا تے باب فرید اور انہوں کیل اور سی خواجہ کتب و دین اور انہوں دے دیرے تے جان دی اپنی امی دے مرید ہون دے پتہ لگا بی بیاں پیر نہیں بی بیاں پیراں دیا ماما ضرور نے پیراں دیا بی بیاں ضرور نے پیراں دیا بہنا ضرور نے لیکن پیر ہونے واسطے مرد ہونا ضروری ہے کہ مرد بھی ہو جنہوں بے کیے خدا یاد آجائے آؤ پھر سیدی اللہ حضرتی زبان استعمال کر لینے آؤ جس طرح کی اللہ حضرتہ کلام قبلہ کاری صاحب جماعتی صاحب پڑھ دیں آؤ ذرا اللہ حضرتی زبان استعمال کریے کیوں کہ زبان نہ استعمال کریے تجھے پیسے بھی نہیں دین دے تجھے نارے بھی نہیں مار دے اس واسطے مجبوری ہون دیے آلہ حضرت نے پڑی پکی گل کی تیاب فرمانے نے جن کی ہر ہر ادا سن لاتے مصطفیہ جن کی ہر ہر مصطفیہ ایسے پیرے تحریکت بیلا خو سالا مصطفیہ جان رحمت بیلا لام شمائے بز میں ہدایت بیلا مل کے سارے کہلو جن کی ہر ہر ادا سن لاتے مصطفیہ جن کی ہر ہر ادا سن لاتے فائس پیرے تحریکت بیلا پیروں میں ولیوں میں جنوں میں کی یہ خدا یاد آجائے اور پھر حضور اسے پاک حضور کتنی آلہ ہے بز میں جد اندر کندیلے نورانی دا ذکر ہو رہے ہیں معبوب سبحانی دا ذکر ہو رہے ہیں اور اے بات یاد رکھو جن نے نبی نے اور رب دی شان دے مظہر نے جن نے ولی نے نبوت مظہر بن کے آئے نبوت رابط شان نظر رہندی نبیاں ولیاں نبیاں نظر رہندی نبی کوئی نہیں ہونا نبی میرے نبی آخری نبی نے کوئی تنگا چپا پلہ لولہ لنگڑا کہنا نبی بن سکتا سارے بولو نبی بن سکتا نہیں نبی میرے آخری نبی نے اور بات یاد رکھ ولی یون دے رہن گے جی میں نبیاں میرے نبی دا جوڑ نہیں اہمیں ولیاں میرے غوث پاک دا جوڑ کوئی نہیں رو غوث آزم کندیل نورانی جی واز کر دے ستر ستر ہزار نمجمع جی میں پہلا آلی سانس سسٹم نہیں سی دیجٹل سانس نہیں سی دیگر سانس سسٹم نہیں جی میں پہلا بندہ آواز سن دے آخری بندہ آواز سن دے کندیل نورانی مابوب سبحانی میں صدقے جا ہوا اسی تے پیر مندی انہوں جی نبی دیا شانہ بیان کر سی دوں دے یو جی سرکار دیا شانہ بیان کر دے او سی دے نبی کریم نو اپنے ورگا بش را کے او سی دے نبی کریم دے علم غیب تے تراز کر دا پھرے او سی دے نہیں جی سرکار دے کمالات دی گل کون دا پھرے سی دو جی سرکار دیا عظمت بیان کر دے حضرات غجو فرمان باب علی دیا شانہ بیان کر دے او سی نہیں جی امام حسین نو باغی آکے یزید نو امیر المومنین آکے او سی دا حق دار نہیں اس واسطے سی نہ راف زی ہند حضور نہ سی خار جی ہند سی دو ہند جی رسول بیو سی دو جی رسول بیو ہر ایک پیچھے حط بن کے نہیں کھلو جانا جی اے جناب والا سی صاحب جا رہین نانا بلکہ توجہ کر سی دو جی رسول بیو نال لبیدہ غلام دیو وے عقیدہ اہل سنت رکھ داؤ وے حضرات غج وغرمانہ پھر میرے اللہ عزرت نے بڑی پنکی گل کی تیا فرمان دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کاری صاحب کبلہ جو ہیں عظیم باب کی عظیم فرزان دیا اور ان کا تلق علما کے ساتھ ورنہ سار بلبلہ اٹھ گئی ہیں انہیں انہیں سین بلبلہ ہیں وہ آن دیا رہی سان نو محفل نو سجائی رکھی ہو دیا انہ دے جان دا بیل ہے ایک 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 دور دے غلام تشریف فرمانے سبحان اللہ اس ان دعا کر کے جانے کہ لنگر کھالے اگل کھالے جنا کھالے آتے جنا کھانے انہ کھا کے جانے آ ذرا غور کر سید کون جیڑا یقین دیدہ کھرا ہوئے نبی دیا نسبتان دا حیاء کر دا ہوئے دیکھ ذرا کندیل نورانی معبوب سبحانی حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی بھائی مرتضی صاحب غلام مرتضی صاحب واز کر دینے پہ واز کر دیا میرے باب غوث عظم دا اجتماع ستر ہزار ستر ہزار دا اجتماع سفی کر کوئی نہیں باب غوث عظم واز کر دینے پہ کر دیا توجہ فرمائی ذرا پچھے یہودی کھڑائے جدو غوث عظم نے بیان کی تا میراج دی گال شروع میرا نانا میرا نانا بڑیا عظمت والا میرا نانا بڑے مقام والا میرا نانا رب دا محبوب بن کیا ان والا حضور غوث پاک دی موجد و نانے دیا تریفہ اور رہیان توجہ فرمائی ذرا حضرت سیدنا غوث سیازم دیان کر دیا کر دیا میں صدق جام اس غلط آگئے فرمایا میرا نانا میرا آئی دی راتی اور شانت گین کنڈی ہل دی رہی بستر گرم رہی پانی چل دا رہی میرا نانا اینج گیا تین ہنج واپس آگیا توجہ فرمائی ذرا کندھیل نورانی محبوب سبحانی کریم دا نو کر دا حضور دیا نسبت بیان کر دا حضور غوث آزم میں صدق جام میں دعا لے رہی میں نگام لے رہی کیونکہ ولیاں دا فیض دو بجان نال دا یا نانا دا ذکر کر یا نانا نو عیسی سواب کر یا میں غوث آزم دیا نگام دا کمالات ختم ہو گئے نے اسران نکتائیں غوث سارے ولایت کمال ختم ہو گئے نے حضور غوث پاک فرمان دینے میرا نانا میرا آج تے گئے کڑی ہل دی رہی بس طرح گرم رہی پانی چل دا رہی میرا نانا اینج دی آتی ہیں جو واپس آیا وہ یہودی دے دیل چی خیال آیا اے درواز ہو رہی ہے حضور قبلہ اے درواز ہو رہی ہے اے در یہودی دے دیل چی خیال آیا کہ غوث یعظم عبدالقادر جلانی بڑی علمی علمی گلہ کر رہنے انہوں پتا نہیں سی اے عبدالقادر جلانی کوئی عام جنہ نہیں جدھو غوث پاک نے نگاہ ماری تے مجمج تقریر کر دیا کر دیا فرمایا جے میں تینوں نام نام تے منو عبدالقادر نایا کی حضور جے مجمج بندے بیٹے سن وہ جے پرانے سن وہ سمجھ گئے حضور غوث عظم ساڑھے پیر دیا نظرہ تھلے کوئی آگیا کسے تے نظر پہ گئی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جے نوے سن وہ پریشان ہو گئے کیوں کہ وعد کر دیا کر دیا آپ تقریر کر دیا کر دیا فرمان دینے میرا نانا میرا آج دی رات ارشان تے کہنے میرے نانے دے جدو سفر کر کے آئے کنڈی ہل دی رہی بستر گرمری ہے پانی چل دا رہی میرا نانا اینج کیا تی ہنج واپس آیا حضرات جیرے پرانے سن انہ نو سمجھ آگئی تقریر کر دیا کر دیا جیرے پرانے مرید سن سمجھ گئے حضور گوس پاک نے یهدی دی نظر ماری فرمایا جیرے تینوں ہونے نام منا من ابدل قادر نا کی پرانے سمجھ گئے کہ باپی اور دی نظر تھ لے کوئی آگئی ہے پرانے سمجھ گئے رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کے وہ پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی نمیان سمجھ نہ آئی پرانے سمجھ گئے کہ نظر تھلے کوئی آگیا ہے حضور گوسی آج ہم نے دوبارہ باز شروع کر دی تکریر جاری ہے او یہودی گھر گیا جا کے گھر والی بڑی سخت میں نجنا پھوک لگی میں کھانا میر جا دیوی چار پائی تھیر جا تھوڑی دیر تو بعد میں کھانا گرم کر پیش کر نہیں توجہ فرمائی ذرا یہ شہودیاں دہتر یاد کنارے میرا گھر تے لکھن والے اللہ حضرت عظیم اور برکت فتاوہ رزوی چھوپا نہ پیا کچھی گالوں میں مجرم واگ آس تیریا شان نو سلام کر نیا فرما یا تین ہونے نا منا میرا نانا اینج گیا تین جایا منو عبدال قادر نا شکریہ میٹے سارے بولو یاد عزرات توجہ کرنا میں صدق جام پی غلام مرتضی پی منیر صاحب ایدر جناب والا وہ یہودی کی اندھ کھانا مل جائے بیوی اندھی کھانا تیار کرنی ہاں تو ذرا انتظار کر اندھ انتظار کی کرنے میں ایک دب کی لا کیا دریاد کنارے آکے روتی کھانا یہ در جناب والا غاؤس پاک دواز شروع ستر ہزار دائی کما بیٹھ ہے یہ در جناب والا وہ بندہ جڑے دریاد کنارے گیا جا کے کپڑے اتار دب کی لائی جدوں ایدر جناب والا انداز بدل گیا جگہ بدل گئی کنارہ بدل گیا دریاد کنارے توبی کپڑا پہ تون دے سر ایک جوان توبی نے چادر سٹی پوچیا تو کہا انہوں کی میں بولے جڑا بندیوں بڑی بنیا ہوئے وہ تے بولن جو کہا نہیں نہیں انہا چادر سٹی انہیں فٹوات اپنا عبالویت کے بار آئی انہا کہا کون ہے تو انہوں کی قدو بولے اس جوان تو ابھی آکھا رشتہ بڑے منگے نے رشتہ کون ہی لبا کوری واہ نکاح نہ کر لئی انہیں جناب والا مرئی تے لمیاں پہ یہ مرئی صاحب دیا گئے کنہ بدبخت یہ پانچ سات بچے جمع جان دے نال مولوی تے تراز کری جان دے بدبخت آکھانگا ہور کی آکھانگا حضرات نال مولوی سام نکاح پڑھایا نال تیرے کنہ چدانہ آکھیں نال تیرے جنازے پڑھے تے کنی بدبخت دے جدوں پھٹے تھے مولوی دے خلاف پکواس کرد آکھ پکڑ دا کھڑ دا معاملہ شروع ہویا کوئی قوال گرفتار نہیں ہویا کوئی جناب والا روایتی پیر گرفتار نہیں ہویا کوئی نات خان گرفتار نہیں ہویا یا شیوخ الحدیث نو حد کریاں لگیا نے یا شیوخ القرآن نو حد کریاں لگیا نے کیوں کے جدو دین تی آؤ کھا وے لائیا وے اے معلوی تیرے دین دی پارے داری کردہ نظر رہو دائے نمو سے رسال دا پارے دار سارے بولو سارے یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں رسول میں مصطفی زندگی فضول ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت نبی 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 یا نصول اللہ نبی حلات جنج دے نہیں سانو سرکار دی غلامی کوئی ساڑے تو چھڑا نہیں سکتا حضرات توجہ کرنا انگریز سانو موبائل دے ساڑیاں نسلہ تباہ کرنا جان دے نوجوانہ دی جوانی تباہ ہو سکتی لیکن سرکار دی محبت کوئی شہر ساڑے دل چو نہیں کٹ سکتی اس واسطے غور فرمانا اپنے علماء دی عزت کریا کر اپنے علماء دی تکریم کریا کر حضور متشر سنہ خانہ نال پیار کریا کر مشایخ نال پیار کریا کر کیوں کہ جدو دین تیا او کھاوے لائیا دنڈے علماء خاندے نے جیل نا چلم آجان دینے حضرات ہاتھ کڑیاں علماء مانو لگ دینے نامو سے رسالت واسطے مفتی یوسف سلطان صاحب نوے سال دی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآل وسلم دے غلام اس توبی نے جناب انہوں پکڑ لیا لیا گیا مولوی صاحب کو نکاح پڑھا کیا سبحان اللہ عورت بڑی خوبصورت حضرات نو سال او تے رئی کنے سال آٹھ زرخید بڑی سی دنین آٹھ پتر جمع نو گزر دینے بھے راب فرمان دے تل کل ایام نو دہا وی لہا بین الناس دنہ دی گرد جاری رہن دی حضرات نو سال دار سا گزر گیا اتاری صاحب آٹھ پتر جمع مفتی صاحب آٹھ پتر جمع لے ایک دن آپ نے پتران دے کول بی تھی پہلا بیٹھا سی ہون بیٹھی پہلا تھا سی ہون تھی ماں گوث پاک فرمایا جی میں تین ہونے نانا منا مان تین میں نو عبد القادر آئے کی نہیں میرے گوث باک نر پنگا نل آج بننا تھا تو تھی بننا بیگا اور توجہ کر میرے گوث سی آزم آپ واض بولو پہلا سی تھا تھی بھیر ہو گئی اون انو ان دی اون ان دی بھے بھے آتی آن رکھ نا دات میں ایک ڈوب کی لان ایدھر ڈوب کی لان آئی کنارے تی جناب والا ڈوب کی لائی جد چیرہ بار کڈیا تھی بھیر تھی تو تھا بن گیا عجب شان تیری یا گوھوں سے جلی ہے عجب شان تیری یا گوھوں سے جلی ہے توجہ فرمائی ذرا جدو بار نکلی ہون نکلی نہیں ہون نکلا توجہ ہون نکلی نہیں ہون نکلا بہدہ کپڑے بھی موجود نے کنارہ بھی موجود کپڑے پا کے جناب والا بار نکلیا راج ایک بندہ ملیا پوچھ دے تین کیڑا ہے نکلی سال پرانا دن 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 شکر اپنے جسم کیا ست مار کے آتے 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 جناب والا بیوی آتے کھانا بیوی آتے آتے دریا پیر آتے واپس آ گیا سمجھو بھئی بیوی کوش دی آتے آتے چوپکار ساریان اللہ دسان آتے ادھر کھانا آیا تو بیوی چون تو ہمپیا نکلے گرم گرم کھانا آتے ان کھانا باچ کھانا گے پہلا میں باپ بے کھل جانا پہن میرے غوثی آج باز کر دینے پہ فرمایا را دے دیو انہیں مرد ہے میرا نانا اینک گیا تین جایا رستہ ملیا بڑی تیزی نہ لایا کہ قدم چڑھ گیا میاں صاحب آر پہ کھڑی فرما دینے لگ گئی چوٹے اوہ عشق والی فرمایا نہیں تے دسل نہیں گا لی کوئی نہیں نانا دسیا جناب میں صدقے جامہ گا اس پاکوں نے ان نشان ایک کرامتیں میرے گا اس پاک دی تے کرامت اکل چاہ سکتی تیرے اکل ہے کنی کو تیری اکل ہے کنی کو کدی سنیاریاں دی کنڈی تے مان گوڑ تو لیا اے نا دی نکیاں نکیاں اکلاں تے ویچ شان غوثی آزم دی آجائے یہ غوثی پاکتیوں نے جنا دے بارے سلطان العربین آپ فرما دینے سن فریاد پیرا دیا پیرا کہ میری عرض سنی کن تارکے بیڑا میرا ویچ خپرام آئے اڑی آؤ جتے مچ نہ بہیں گے دارکے اوہ کتبے ربانی محبوب بے صبحانی میری مدد گریوں جٹ کر کے اوہ کامل پیر جنا دے باہو مل کے کہلو کامل پیر جنا باہو کامل پیر جنا ہوں کامل پیر جنا باہو کنڈی لگ دے تارکے اوہ 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 اگرات مطرم یہ سارے ہاں комп Crist ini یہ سارے ہاں ٹیم دا لائے اللہ انہوں کوش رکھے یہ بڑا اچھا بند ہے سارے ہیں ٹیم وہاں یہ دی ڈیوٹی صرف کسے دی ڈیوٹی ہوں کسے دی ڈیوٹی مووی بنانا یہ دی ڈیوٹی ٹیم وہاں کہ نہ سونی ڈیوٹی یہ میں آپ سونے ڈیوٹی ہوں ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے اللہ تعالیٰ اس ڈیرے نو عباد رکھے میں بڑے خوشید مورتوارنگ اللہ کی تھی اور حضور غوث سے پاس انہیں آپ دی کرامت کرامت اکل چاہ سکتی ان پھر کو داڑی آلاک کھیجی اکل چاہ نہیں آن دی بندہ پوچھے تیری اکل ہے کنی گزراتی او بندہ کو بیری دے درخت تلے پیاسی لمحاتی کھربوزیاں دوانیاں دا کھیج تیس سوچی آوے ایسی کوئی ایسی کے روپزہ تیس سوچی آوے آکھے انہیں چھوٹی انہیں بڑی جنابے والا چھوٹی جی وال کے دوانا انہیں بڑی بیری تے بیر نکے نکے ایسی کالکاردہ سی یہ وہاں چلی بیر ٹوٹائی تے بجا ناکر سوچے کہ آکر سوچا جا شکر اوٹھے دوانا نہیں سی لگا ندر کام خراب ہو جانا سی اے نا دی آکل آنیاں کیلیاں گلدہ نے تو چھاٹے نا دی آکل آنوں حضور غوث پاک دی کرامت سبحان اللہ فرمایا میرا نانا اینج کی آتے اینج اوہ ساکیا اوہ یہودیاں کیا اورے کیمیں گیا انہیں یہودیاں نو میرے نبی دی شان چنگی لگ دی اچھی بولو چنگی لگ دی نبی دی شان کے انہوں چنگی لگے نا جیڑا حضور دا غلام ہو دے منکرانوں کی لگے میرے نبی دیا شانا نال اے ویک نا جیڑے حضور دے غلام نے کنہ خرچہ کیتے ہیں سبت چامہ پکائیاں بریانیاں پکائیاں بلے بلے علی سان سسٹم آرے انہوں بلایا حضور جماعتی صاحب دیگر سنا خانہ انہوں بلایا پانو سارے انہوں کٹھا کیتا ہے خشبو چھڑکا نہ لے آئے مووی آلے دو دو کھلو گئے ایک قادر نہیں خرچہ کیتے ہیں اس واضح تے خرچہ کیتے ہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا اے حضور کیولا جماعتی صاحب اللہ نے خوش رکھے اے اللہ دے پیارے مابو صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تھے بڑی آخری دیا میں نے پرانی گا لیا دے دو دار پانچ میں حضور آپ بھی ہوتے تشریف فرما صلی اللہ میں نے فرما لگے دبل دبل پڑھنیاں پیتے تھے یہ تو ماں بھی ہوتی چاہیے یعنی حضور دے دارتے بھی آکے دوری دوری کدی اللہ پیچھے کدی وخری ورحال اللہ تعالیٰ آپ نے خوش رکھے اے جا رہنے سرکار دے روزہ نور تے تے میں کے گالے جیڑا بندہ سعودیہ تو واپس آکے سننی روے تے فوج چو رٹیارو کے سننی روے وہ مقدران لے بڑی بڑی مگل کی تھی حضور آپ سے جاندے آپ تجربہ ہے آپ اوندے جاندے سعودیہ تو جیڑا بندہ واپس آ جائے وہاں میں کام کرنی جائے تے جیڑا واپس آوے اب بلدار شاہ جی تے سننی رہے وہ اللہ دے شکر دار کر دار ورنہ کئی انہوں مل جانگے دیکھئے وہ تے بڑی رفاج دیان وہ تے سادے میں کہا تو آڈے کی تو ہو گیا رفاج دیان کرنا تو آڈے کی تو ہو گیا وہ ترابیاں بھی پڑھ دینے تجھے آٹھ پڑھ دینے تو آڈے کی تو ہوئے وہ تے سادے ہوئے کہ اسی بھی پڑھنے دیکھ اللہ سمجھو صرف رفاج دیان کرنا وہاں بھی سننی نہیں ہوندہ کچھ علماء کرام بیٹھیں جنہیں بھی شافعین سارے رفاج دیان کردیں اور جنہیں چار مسالک والے توجہ کریں شافعی حملی مال کی انفی تے سارے سننین جنہیں امام آدھابونی فانو ماندے نو انفی سننی جنہیں امام شافعین ماندے نو انفی سننی جنہیں امام مالک بھی پیروکار نے کیوں مفتی صاحب وہ مالکی سننی جنہیں امام آمد بن حمل دے پیروکار نے وہ حملی سننی انفیاری سننی کہ اے جنہیں اکتبر رہی تھے ٹوریا پھیر دے کسے نو ماندے ہی نہیں صرف رفاج دیان کرنا دے نہیں ہی نا تو آدھے ہو گیا اوہ دی بجا اوہ ترابیاں بھی پڑھن تے اسی بھی سارے بھولو بھی پڑھئے اوہ سارے کارشاہ کچھو خندی باتیں پورا عرب دعا پڑھا اے نائی تر اٹھلائی زہاد زہاد زمین کو تو آدھے نے پھر دعا دعا کرو دعا کرو اوہ دلیل کی دنے اوہ آدھے نے ایسی عربین ایسی عربین اوہ نا نبی کریم کو انہوں سنے ہیں کہ اے زہاد نہیں اے دعا دے بارالجرہ بندہ سو دیا جاوے کہ سو دیا تو بلکل بلکل عربی زبان دے گئے بلکل انجی گا لے اس واسطے اے بات یاد رکھو کہ عمر شیف تشریف لے جا رہے ہیں کہ کئی ہیں انہوں تے ملنے داڑی آرے کئی آکے ملنگے اللہ تعالی انہوں سلامت رکھے حج دے یا عمرے دے جنہیں ارکان لے وہ سارے اللہ دے بندیاں دیئے ادامان اللہ دے بندیاں دیئے ادامان قابضہ تواف کی تہ کوئی چکر جرے نرمینا کوئی آکڑ کے لائے نے کیوں اس ویلے تے ازور نے بلاتم شیف لار زمین تے آکڑ کے نا تو رابدہ قرآن اسے رابدہ کارویچ آکڑ کے ٹورنے کیوں سرکار نے عوضوں فرمایا سی غلاموں اب مکیہ آلوں ذرا پتا لگ جائے نبیدِ غلام لسے رہی ہوئے پتا لگا جائے دوں منکر بیٹھے ہون تے منکران دے سامنے پھر ٹاٹ کے آنکھ نہ چاہیے دیں السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت لِلْعَلَمِ وہ تے منکران دے نبیدِ غلام لسے ہوا آکڑ کے ذرا ٹلو حالانکہ قرآن آنکہ زمین کی آکڑ کے نہیں ٹرنا میں صدق جامع وہ تے جناب آکڑ کے ٹرنا کیوں میرے نبیدی ادائے صفحہ مرفاتے اتاری صاحب تُسی دیکھو وہ تے پانی کڑے پہنے پانی پہنے وہ تے ایسی لگے گرمیاں دے موسم کہ میں کیا اممہ جناتے دوڑیاں پانی واسطے تے تیری تیا جی جی کچھ ویچ پانی تُو قادلی دوڑنا سمجھا کرو اگر اللہ تُو قادلی ناچنے آندھا جی نسنا پہند ہے نسنا میں کہتے اللہ دوڑی ہے اگر جی اللہ تو زوا کوئی آئی کاکنی میں کہتے اللہ نہیں اللہ دی بندی دوڑی ہے اور پھر اممہ وہ پتر واسطے نہیں ہر ماں پتر واسطے جتر کر دی کر دی لیکن اممہ اجرا دوڑیاں اللہ دے نبی واسطے رب نے فرمایا ایسا انہو نشانیاں بنا دیتا ہے انشاءاللہ پھر کری ملاقات ہوئی اے باتا ہوں دنیا رہنگیاں نائے رکن والیاں نائے مکن والیاں تسری بڑے چنگے لوگو بیلوس بھی تھے سانو نات خانہ مولوین ہو سکتا ہے کہیں لال چاہوں تسری بیلوس آئے نعرے مارے تسان تسری نعرے تسار تسری پیسے سٹے نعرے سرکار تا ذکر کی تا اللہ تونس سلامت رکھے اللہ تونس سلامت رکھے اللہ تونس سلامت رکھے اللہ تونس سلامت رکھے واخر دعوانا آنی الحمدللہ